اسلام علیکم میں افیسر زمیر فرام لیڈ سکول اینڈ کالیج اور یہ ہماری چوتھی کلاس ہے کیمیسٹری نائن کلاس اور ہمارا فرسٹ چپٹر ہے فرنمنٹل آف کیمیسٹری اور اس میں ڈیفرنٹ ٹاپک ہم ڈسکاس کر رہے تھے آج ہم نے ٹاپک ڈسکاس کرنا ہے وہ ہمارے پاس ہے کیمیکل سپیشیز کے بارے میں ہمارا جو ٹاپک ہے آج ہم نے پڑھنا ہے کیمیکل سپیشیز کیا ہوتی ہے اب کیمیکل رییکشن ہوتے ہیں ہمارے پاس کیمیکل رییکشن ہوتا ہے فرسٹ کریں اے پلس بی اور یہ ہمیں دیتا ہے سی پلس ڈی دیتا ہے اب یہ ہمارے پاس کیمیکل رییکشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں رییکٹنٹ ہے جو رییکٹ کر رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس پرادکٹ ہے جو رییکٹنٹ مل کر جو ہمیں چیز دے رہے ہیں نائی چیز دے رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے پرائڈکٹ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس رییکٹنٹ سائیڈ ہوتی ہے اور یہ ہوتی ہے پرائڈکٹ سائیڈ ہوتی ہے اچھا اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیمیکل سپیشیز کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیمیکل رییکشنز کے اندر جو ایٹمز ہوتے ہیں مالیکیولز ہوتے ہیں اور اس میں آپ کے آئینز ہوتے ہیں ریڈیکلز ہوتے ہیں ان سب کو ہم کہتے ہیں کیمیکل سپیشیز کہتے ہیں جو کہ کیمیکل دیکشن میں ٹیک پارڈ کرتے ہیں حصہ لیتے ہیں اس میں موجود ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کیمیکل سپیشیز ان میں سے جو پہلا ہمارے پاس ہے بک کے کارڈی وہ ہے آئینز آئین کیا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں جو ایٹم ہوتا ہے وہ ہمارے پاس نیوٹرل ہوتا ہے نیوٹرل کا مطلب یہ ہوتا ہے الیکٹرون is equal to proton یعنی کہ جتنے نمبر اف الیکٹرون ہوں گے اتنے نمبر اف پروٹرون ہوں گے اب آئین کیا ہوتا ہے آئین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایٹم الیکٹرون کو ٹھیک ہے گین کرتا ہے یا لاز کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آئین ہے سمجھا گئے نا میرے خواہد سے آپ کو کہ جو ایٹم ہوتا ہے وہ ہمارے پاس نیوٹرل ہوتا ہے الیکٹرون is equal to proton لیکن آئین کیا ہوتا ہے جب جو ایٹم ہوتا ہے وہ ایک الیکٹرون دو تین مینز کے گین کرتا ہے یا لاز کرتا ہے الیکٹرون کو تو وہ ہم اس کو کہتے ہیں آئین کہتے ہیں مثال پر ہم نے سوڈی ہمیں اس کے ویلنس سیل میں گیارہ الیکٹران ہے سوری اس کے پاس ٹوٹل گیارہ الیکٹران ہے ٹھیک ہے لیکن ویلنس سیل میں ایک الیکٹران ہے جب یہ ایک الیکٹران وہ کیا کرتا ہے لازٹ کرتا ہے تو سوڈیم کیا بن جاتا ہے آئین بن جاتا ہے اور اس کی اوپر پازٹیو چارتا جاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے کلورین ہمارے پاس ہے اس کے ویلے سیل میں سات الیکٹران ہے اور جب یہ گین کرتا ہے کلورین یہ کیا کرتا ہے جب یہ گین کرتا ہے ایک الیکٹران گین کرتا ہے تو یہ کلورین نیگٹیو فارم آ جاتا ہے نیگٹیو فارم آ جاتا ہے اس کے اوپر یعنی کہ نیگٹیو ون اور یہ پازیٹیو ون کیونکہ ایک الیکٹران کو لاز کیا ہے اور ایک الیکٹران کو گین کیا ہے اب یہ دیکھیں یہ جو سوڈیوم ہے یہ اٹامک فارم ہے یہ سوڈیوم آئینک فارم میں ہے یہ کلورین اٹامک فارم میں ہے اور یہ کلورین آپ کا جو ہے نا وہ اس فارم میں ہے آئین ایک فارم میں ہے اب آئین کے ہمارے پاس ٹو ٹائٹس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے انائین ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے کٹائن ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہ جو نیگیٹیو آئین بنے گا اس کو ہم انائین کہیں گے جو پازیٹیو آئین ہوگا اس کو ہم کٹائن کہیں گے اب نیگیٹیو آئین کون سا بن رہا ہے یہ بن رہا ہے اس کو ہم اینائن کہیں گے اور پاسٹو این کون سا بن رہا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے اور کیٹائن کہیں گے یہ ہمارے پاس تھا اینائن اور کیٹائن آئین کے بارے میں اور اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے کہ ایٹم اور آئین میں کیا ڈیفنس ہے ایٹم اور آئین میں کیا ڈیفنس ہے ایٹم اور آئین فرسٹ آف آج اس میں ڈیفنس ہے میں دیکھ کر آپ کو سنا رہا ہوں آپ بھی بک کو اپن کریں پیج ہمارے پاس 25 ہے آپ اس کو اوپن بھی کریں آپ ریڈ بھی کریں کیا لکھا ہے it is neutral it has same number of proton and electron neutral ہوتا ہے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے یہی والا point ہے item کا یہ point ہے اس کے بعد آئین کیا ہوتا ہے اس کے مقابل میں it has a net charge یہ charge رکھتا ہے جس طرح یہ آئین ہے پلاس 1 بھی ہو سکتا ہے منس 1 پلاس 2 پلاس 3 منس 5 منس 7 نیٹ چارج ہوتا ہے ٹھیک ہے either positive or negative ہو سکتا ہے the number of proton is different than electron آپ یہاں پر دیکھیں اب total electron کتنے تھے 11 تھے لیکن ایک اس نے last کر دیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر electron اس کے کتنے رہ گئے ہیں 10 electron بچ گئے ہیں ٹھیک ہے لیکن proton وہی 11 ہے اب یہاں پر دیکھیں proton 11 ہے ٹھیک ہے proton 11 ہے اور electron 10 رہ گئے ہیں اب e is equal to p والی جو آپ کے پاس فارم ہے وہ valid نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ایک atomic فارم یہ نہیں رہا یہ ایک فارم ہے کیوں کیونکہ electron is not equal to proton تو اس کے بعد یہ دیکھیں دوسرا پوائن it is the smallest particle of element یہ جو atom ہوتا ہے smallest particle ہوتا ہے ٹھیک ہے بھئی اچھا اس کے مدے مقابل it is the smallest unit of an ionic compound ٹھیک ہے ion جو ہوتا ہے ion سے ionic compound اس طرح یہ آپ کے پاس sodium chloride ہے sodium chloride اس میں کیا ہے آپ کے پاس دو ions ہیں ایک sodium posit ہے دوسرا chlorine آپ کے پاس negative ہے ٹھیک ہے اب یہ کیا کرے ion کیا ہوتا ہے it is the smallest unit تو ہیں smallest unit smallest unit of an ionic compound ionic compound کے یہ smallest unit ہوتی ہے اس کے بعد it can or cannot exist independently for example کہ یہ exist ہو بھی سکتا ہے independently اور نہیں بھی ہو سکتا جس طرح ہمارے پاس ہیلیا میں ہے ٹھیک ہے یہ atomic فارم ہے اور یہ independently رہ سکتا ہے دوسرا ہمارے پاس حیدو جانا ہے یہ independently نہیں رہ سکتا حالانکہ دونوں atom ہیں اور اس لئے یہ independently رہ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے it can exist independently یہ independently رہتے ہیں ٹھیک ہے independent یہ رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح آپ کے بعد سوڈیم ہے سوڈیم ہے پتاشیم ہے بلکہ یہ کپر پاسٹ چاہتے ہیں تو لازمی کسی ایک ساتھ attack یہ کرے گا جس طرح کلورین کے ساتھ یہ attack کرتا ہے negative iron کے ساتھ تو اس طرح سے ہمیں سوڈیم کلورائیڈ یہ iron دیتا ہے ٹھیک ہے یہ independently نہیں رہ سکتے لازمی کسی نہ کسی ایک ساتھ یہ bond بنائیں گے attack کریں گے اور یہ complete bond بنا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس atom iron میں different share تھا کچھ اس کے بعد ہے molecular iron molecular iron بھی یہی ہوتا ہے کہ جب ایک molecule کیا کرتا ہے molecule کیا کرتا ہے electron کو gain کرتا ہے یا loss کرتا ہے تو اس کو molecular iron کہتے ہیں just like atom molecules also are electrically neutral particles when a molecule loss or gain one or more electron it's for molecular iron molecular iron are also called radical ان کو ہم radical بھی کہتے ہیں یہ اپنے یاد رکھنا ہے radical بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں molecular iron can be cationic molecular iron or anonic اس میں بھی ویٹ آئی بہتے ہیں کہ anonic بھی ہو سکتے ہیں اور cationic بھی ہو سکتے ہیں اب اس کی example ہمارے پاس ہیں c h ہمارے پاس sorry c h ہے اس کے بعد کیا ہے ہمارے پاس c o بھی ہے c o بھی ہے اس طرح بہت example آپ یہاں سے بھی دے سکتے ہیں آپ journal example example دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب پتہ ہونا چاہیے اب یہ دیکھیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اب یہ دیکھیں single atom ہے تو یہ atomic آئین ہے اور یہاں پر کتنے ہیں اس کے پاس element ہیں دو element تو یہ molecular آئین ہے تو یہ differentiate کرنا آپ کو آنا چاہیے اس کے بعد free radical free radical کیا ہوتا ہے بھئی اس کو بھی آپ دیکھیں اچھا یہ چھوٹے چھوٹے term اس کی definition اور ایک ensemble آپ لازمی آنے چاہیے free radical are atom are group of atoms that has single electron unpaired electron in an outer shell with no charge یعنی کہ unpaired electron unpaired electron یعنی کہ pair نہ بنتے ایک electron اس کا remaining single electron رکھتا ہو unpaired ہو ٹھیک ہے valence cell میں اور without charge ٹھیک ہے without charge اور یہ کیسے حاصل ہوتا ہے ہمارے پاس ایک terminology ہے یہاں پر free radical کیسے بنتا ہے homo light take fusion کے ذریعے سے یہ بنتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ splitting of nucleus splitting of nucleus میں split کرنا ہوتا ہے اور یہ equally breakdown ہوتی ہے تب ہمارے پاس کیا بنتا ہے free radical بن جاتا ہے ٹھیک اس کے example notes میں بھی ہیں بھوک میں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ اب آپ کو یہاں پر ملے جاتا ہوں یہ کلورین کس کو زہر کر رہا کہ ہمارے پاس کلورین کے دو ایٹم ہیں وہ free radical ہیں اور جو free radical جو ایٹم مالیکل ہوتا ہے وہ more reactive ہوتا ہے جس طرح ہمارے پاس دیکھیں نا مثین ہے مثین کے ساتھ ہم ری ایک ایٹم کو جو free radical ہے تو وہ کیا کرتا ہے یہاں سے H کو نکال لیتا ہے HCL بنا لیتا ہے کیونکہ یہ more reactive ہے نا تو یہ CH3 یہ اس کو free radical بنا دیتا ہے CH3 methyl اور یہ radical ہوتا ہے دوبارہ کلورین ایٹم کے ساتھ باند بناتا ہے تو یہ methyl کلورائیڈ بنتا ہے اور یہ اس کو radical بنا دیتا مالیکیول ہمارے پاس جب دو ایٹم اپس میں کیمیکلی کمبائن ہوتے ہیں دو یا دو سے زیادہ ایٹم کیمیکلی کمبائن ہوتے ہیں اور وہ freely رہ سکتے ہیں یعنی انڈیپینڈلی انوارمنٹ میں رہ سکتے ہیں اس کو مالیکیول کہتے ہیں جس ہمارے پاس ایکزمپل ہے H2 او کی یہ ہمارے پاس مالیکیول ہے یہ freely اور independently یہ رہ سکتا ہے کسی پر depend کے بغیر یہ انوارمنٹ میں رہ سکتا ہے اور ہمارے پاس ایکزمپل ہے جس کلورین یہ بھی مالیکیول ہے دوسرا ہمارے پاس ہے اب یہ ہیڈو جن ہے یہ independent نہیں ہے کسی دوسرے ایٹم پر لازمی depend کرے گا بانڈ بنائے گا تب جا کر یہ جب مالیکیول بن جائے گا پھر یہ freely رہ سکے گا اب یہ اٹامک فار میں ہے جب یہ دوسرے ہیڈو جن کے ساتھ بانڈ بنائے گا تو یہ ایچ ٹو دیتا ہے اب یہ مالیکیولر فار میں آگیا ہے تو اب یہ independent یہ رہ سکتا ہے یہ اب مالیکیول بن گیا ہے اب دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو مالیکیول کا structure ہوتا ہے اس میں دو نیوکلیس ہوتے ہیں یا دو سے زیادہ نیوکلیس ہوتے ہیں اچھا اس کے براغ ہمارے پاس ایک ایٹھ گروپ کے جو ہیلیمٹ ہے ایٹھ گروپ کے جو ہیلیمٹ ہے جس طرح ہیلیم میں اب یہ ایٹم میں بھی آ سکتا ہے مالیکیول میں بھی آ سکتا ہے اب یہ دیکھیں ایٹم اس لئے ہم اس کو کہتے ہیلیم کہ اس کا جو نیوکلیس ہے وہ ایک نیوکلیس ہے ہم نے کہا مالیکیول وہ ہوگا جس کے پاس دو نیوکلیس ہوں گے دو سے زیادہ نیوکلیس ہوں گے ٹھیک ہے لیکن اس کے پاس ایک ہے تو ایٹم ہوا ایٹم کٹیگری میں آ گیا دوسری بات یہ ہے کہ یہ فریلی رہ سکتا ہے کسی کے ساتھ یہ بارڈ نہیں بناتا انڈیپینڈلی یہ رہ سکتا ہے تو اس لئے آس ہم اس کو مالیکیول کی کٹیگری میں اس کو مالیکیول ڈائی مالیکیول ٹرائی مالیکیول اور پولی مالیکیول بھی کیا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی دیکھیں مونو کہتے ہیں ایک کو اس کا مطلب ہوتا ہے دو اس کا مطلب ہوتا ہے تھری اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ یعنی کہ مینی ٹھیک ہے فور فائف سیکس کچھ بھی ہو سکتا مونو مطلب یہ ہوتا ہے جس میں دو ایٹم ہوتا ہے جس طرح یہ ہے اب ٹرائی کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں تین ایٹم ہوتا ہے اس طرح ایچ ٹو او ہے اس کے بعد سی او ٹو ہے اس کے دیکھیں ایٹم 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 آرہ اس کے بعد یہ دیکھیں ایچ ایس ایس مالیکیول مونو ایٹم مالیکیول تو یہ مالیکیول کی ٹائپ اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے مالیکیول کی کلاسیفیکیشن کے بارے میں کچھ ہوتے ہیں ہمارے پاس آخری رابعہ کہ ہم اس کو کمپلیٹ کر رہے ہمو ایٹم مالیکیول اور دوسرا ہمارے پاس ہو جاتا ہے ایٹیرو ایٹم مالیکیول جس میں سیم ایٹم ہو جس سرہ ایٹم ہے کون ایٹم ہے صرف کلورین کے ایٹم ہے دوسرا ہمارے پاس س8 ہے صرف سلفر کے ہیں سرے ہم کہتے ہیں ہم ایٹم مالیکیول ہمارے پاس ایک ایٹم ایٹم ہے اکسجن بھی ہے ایٹم ہم کہیں گے ہیٹرو ایٹم مالیکیول اس میں ہم ہم کہتے ہیں ہیٹرو کہتے ہیں تو نیکس کلاس میں پڑھیں گے مور ایوکارڈو کے بارے پاتھ کریں گے اور اس میں آپ جو ہم بارک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مالیکیول مالیکیول کی ٹائپس ٹائپس اور اس کی جو کلاسیفکیشن ہے کلاسیفکیشن ہے جو ابھی ہم نے پڑھی یہ آپ سمجھیں کہ یہ ٹیسٹ ہوگا آپ نے اس کو پریپیئر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے مجھے یہ وارس سیپ کر دینا ہے اور میں آپ کا یہ ٹیسٹ چیک کروں گا انشاءاللہ تو پڑھنا انشاءاللہ